مزاکی دنیا کے نامور فنکار سلیم الویلا سے ملنے ان کی رہشکہ پر پہنچے ، دیں کتر ہے کہ بس بھائی خور فرعل ISSس ہے کیا بس بھائی کسی خور، بس بھائی کش ریو مطاف نہیں booking م Filiz ماندر سلیم صاحب آپ کے نام کے ساتھ البیلہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ البیلہ صاحب میرے استاد تھے میں بقیدہ ان کا شاگرد ہوا تھا گنڈا باند گنڈا باند جو پیاز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں جیسے دھاگا باند دیتے ہیں یا مطلب ویسے باند دی کسی پیر کے ساتھ دست باند بھی تو ویسے آپ گنڈا باند شاگرد ہوئے جی جی انہوں نے میرا نام پھر البیلہ سلیم البیلہ انہوں نے رکھا تھا تو آپ کتنے پرانے ہیں تو کافی سال ہوگے ہیں میں بھی کافی پرانا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا وقت ختم ہو جا آپ مجھ سے بھی پرانے ہیں جب ہم لاہور میں سٹرگل کرتے تھے تب ہی مدھا ماشاءاللہ شروع سے شو بیز میں ہیں تو ویسے آپ کی عمر کتنی ہے شندازہ نہیں ہوتا آپ کی شکل کو دے میری ابھی وہ تقریباً 22 52 52 52 52 زندگی کی باون بہاریں آپ نے دیکھتے ہیں کیسے سٹرگل کی کہاں سے آئے اور لاہور کیسے آئے میا جو شہر تھا بیسے تو اکارا تھا بیسے میری پدیش لاہور میں ہوئی ہے کلا گجرسنگ تو جب میں دو سال کا تھا میرے والد صاحب وہاں اکڑا چلے گئے تو میں بھی اپنے والد کے ساتھ سکول میں جاتا تھا لیکن سکول میں نے اتنا پڑا نہیں ہے پانچویں کلاس سے بھاگ گیا ہے شوق نہیں تھا پڑنے ہی تو اب بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں نہیں پڑے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس ویلڈ میں آؤں گا یا نہیں مجھے اتنا شوق نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں کیونکہ بیسیکل تو میں ایک میرے والد صاحب مزدور تھے ہم بھی مزدوری تھے مزدوری کرتے تھے اپنے باپ کے ساتھ کام کرنا پھر میں نے چائے کا ڈھابا بھی لگایا ہے لاہور بے؟ نہیں نہیں اکارا تو پھر میں سنیاریاں کام بھی کر دا ریا ہے اچھا کلینوں کا کام بھی کیا میں نے ریڈی بھی لگائی اچھا تو بڑے کام کیے میں نے کیونکہ میری شادی بہت جلدی ہو گی تھی تو شادی کے بعد اس فلڈ میں آکے سروائی کرنا بہت مشکل ہے آپ سمجھتے اس بات کو جیہ تو میں نے لیکن کیا اپنے گھار والوں کو تکلیفیں دی میں نے لیکن آج سوکھ بھی میری وجہ صحیح ان کو تو پھر یہاں جب لاہور آپ آئے تو کس کو ملے کون سے فنکار کے ساتھ وابستگی ہوئی کس کو آپ نے کس کے قریب ہوئے اور کام کیا آپ نے نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں چائے کا کام کرتا تھا نا ڈرامے بھی کرتا تھا تو وہاں پیسے تو نہیں ملتے تھے لیکن شوقی عام کرتے تھے تو لاہور سے کچھ فنکار آتے تھے کچھ اکڑا کے لوکل فنکار تو مل کے دراما کرتے تھے تو پھر میرے باب نے کہا یار آپ کو پیسے تو ملتے نہیں آپ بچے تمہارے بھوکے مار گئے آپ کو کام کرے میں پھر چائے بیچنی شروع کر دی میں نے اس کا نام رکھا فنکار ٹی سٹال تو وہاں فنکار آتے تھے اور میں چائے بھی بڑی نیت سے بناتا تھے اچھی بناتے تھے یہ چائے بھی آپ نے بنائی تھی نہیں یہ گھر والوں نے بنائی لیکن مولی نہیں ابھی بھی بنا لیتے تو پھر ایک دراما گیا وہاں پہ جڑا نامن نے تھا وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا دارہ تھا بٹی پچھر کیفی صاحب گئے تھے اپنا دراما لے کے وہاں ان کا کو کریکٹر شورٹ ہو گیا تو وہ کہہ دے یہ شورٹ ایک کریکٹر نہیں ہے کیونکہ اس وقت کریکٹر نہ ہوتا تھا دراما آگے چلتا نہیں تھا اب تو ویسے ہی چل جاتا چار کریکٹر بھی نہ ہو کوئی باز نہیں تو اس وقت جب کریکٹر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی تو ان نے کہا یہ کون کرے گا ایک بند نے کہا یہ وہ ہے سلیم چاہے کا کام کرتا ہے لیکن لڑکا اچھا ہے بات بھی اچھی کرتا ہے وہ گاڑی بے میرے پاس آئے اور ان نے مجھے دو ہزار پیا دیا اور ان نے کہا یہ آپ ہمارے ساتھ چلے اس کے بعد میں آج تک وہ چاہے کا کام وہیں چھوڑا تو میں ان کے ساتھ سٹرگل پر نکلیا پھر ہم نے ہڈاپا آرہ فالا آؤڈ ڈور آپ نے کیا ان کے ساتھ وہ میں نے دراما کیا کوئی ایسا واقعہ سنائے جب آپ لاہور آئے ہوگی جو آپ کو یاد دار ہو سٹرگل دور بھی ہو کوئی مزے کی بات ہو نہیں میں کام کرتا کرتا کافی سال گزر گئے باہر ہی تھا آؤڈ ڈوری لاہور میں میں نے اچھا کام نہیں کیا کیونکہ اس وقت آؤڈ ڈور سٹرگل تھی لاہور میں جو تیٹھر تھے وہاں پہ ماشاءاللہ سپر سٹار جو ہمارے ملک کا اساسا تھا اماناللہ آبدالی شوقی خان یہ لوگ اس وقت ایسے تھے تو ان کو دیکھے ہی ہم فیلڈ میں آئے تھے تو پھر کرتے کرتے ایک ڈراما ملتان ہم کر رہے تھے شہنشاہ وہ وہاں ڈراما ہے جو سال ادھر چلا ہے بلنہ سات دن کے بعد ڈراما چینج ہو جاتا تھا وہاں سال ڈراما چلا ہے شہنشاہ اس میں میں نے کام کیا ناصر چنیوٹی نے اور آگا ماجر تو سیل صاحب وہاں پہ گیا سیل صاحب کو پہلے بھی لوگ بتاتے ہیں یہ لڑکا بہت بہت اچھی بات کرتے ہیں تو سیل صاحب نے کہا کہ آپ لاہور آئے ہیں میرے ساتھ ڈراما کریں تو میں نے کہا کیوں نہیں سر اتنا بڑا فنکار کا کہنا ہی بڑی بات ہوتی ہے تو پھر میں نے پہلا ڈراما کران تھیٹر پہ نوکر صاحب کیا جس میں میں نے نشائی کا رول کیا بہت بڑے اس وقت بینر لگتے تھے یہ فلیکسوں کا یہ ارواز نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہی لا تصویریں لگتے تھے وہ بہت بڑا بینر لگیا اس پہ میرا بڑا نام لکھ دیا فاتحہ ملتان سلیم البلا تو مہگبر آگیا مہگا سیل صاحب چیزہ کرنے کے میرے فنکار میرے رنالکیا ہے کہا یار دیکھیں آپ اپنا کام کریں جو ہمارا کام ہے ہم کو کرنے دے آپ بس کام کریں سلیم صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ تارک ٹیڈی ہیں وہ لکھڑی کا کام کرتے تھے ناصر چنروٹی صاحب ہیں وہ فرنیچر کا کام کرتے تھے وہ ٹانگا بھی چلاتے تھے ناصر آپ کو بتا ہے ٹانگا بھی چلاتے تھے تو اسی طرح تمام جو فنکار ہیں وہ کوئی دوسرا ایسا کام کرتے تھے پھر اچانک پتہ چلا کہ جی وہ سٹار بن گیا ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ خاص کر جو کومیڈین ہیں وہ کسی دوسرے وہ شعبے سے میند مزدوری کرتے ویدے ہیں اور بڑا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے دیکھو ایک شعبہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کامڈی جو ایکٹر ہوتا ہے اس نے ایکٹ کرنا کامڈی نے صرف انٹرٹین کرنا ہے لوگوں کو اچھی بات سے تو یہ جتنے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ بڑے سمجدار تھے گفتگو بڑی اچھی کرتے تھے بات دوستوں میں بیٹھ کے تو ایسے کرتے کرتے سٹیج کی طرف آئے پھر پیچھے سٹرگل بہوتا ہے ان کی بھی اس پچی سال کی سٹرگل ہے میں نائنٹی ٹو میں میں نے پیلا دراما کیا تھا تو آئی دوزار بھی ایک خرائکی چلا گیا ہے کچھ دن بعد تو ماندب ہیٹو ہے تو ہمیں تھوڑی دہری ہوئی ہے دو چار سال پانت سال ہو گئے تو پچھلی سٹرگل بہوتا ہے تو اس میں بطلب بندہ بہرت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو سٹار بن جاتا ہے اس میں بندے کی اپنی کوئی چلا کی نہیں ہے یہ بات چی گیا ہے ہم نے سنا کہ آپ گاتے بھی بہت اچھا ہیں کوئی ہمیں اچھی سی چیز سنائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے میں تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں پروفیشنل تو نہیں لیکن ایسے زندگی کی راہ میں تکرا گیا کوئی زندگی کی راہ میں تکرا گیا کوئی یوں زندگی کی راہ پیسے آمان صاحب بہت اچھا گوندے سی پتر گونہ دے پیرے کون بیاد کرو لیکن آپ باد بھی اچھی کرتے ہیں اور جگہ بھی اچھی لیتے ہیں بھائی یہ جگہ میں نے لئی ہے بڑی بیندس کر لے جو گانے میں جگہ وہ بھی اچھی لیتے ہیں وہ تو ہماری جرت نہیں سر سے محبت ہے پیار ہے موسیقی 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 اپنے ساتھی فنکاروں سے ملنے ہنی الویلہ کے گھر پہنچے ہنی الویلہ آغا ماجد اور عیوب مرزا سے ملاقات کی سلیم صاحب شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہیں شام کو کیوں ہم تو سارا دن اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں پل کے پوری زندگی گزرگی اکٹھے ہی ہیں یہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن پھر کٹھے ہو جائے گے انشاءاللہ یہ ہمارے آغا ماجد صاحب میرے لگوٹیا ہے ہنی بھائی یہ میرا پیر خان ہے بلکہ ان کے گھر سے مجھے الویلہ کا نام ملا ہے تو وہ ایو مرزا صاحب وہ تو موت سینئر ہے زندگی میں جب درامے نہیں بھی ہوتے تھے وہ کرتے تھے تو آج بھی وہ درامے کر رہے ہیں تو بہت پرانے ہیں گٹا دخاؤ اپنا جہاں تک سلیم البیلہ کا تعلق شو بز کے حوالے سے دوستی کے حوالے سے میرا اور سلیم البیلہ کا تعلق میرا خیال ہے کہ پچھلے کوئی کم ابھیش تیس پہنتیس سال سے کیوں میرا اور سلیم کا دوستانہ ہے سٹرگل دور میں تین لوگ ہم ہوا گرتے تھے میں سلیم البیلہ اور ناصر چنیوٹی اور مجھے آج وہ دن یاد آتے کہ پندرہ سو روپے مہینے پہ ایک گھر ہم نے لیا ہوا تھا قرائے پہ جس کا پانچ پانچ سو روپے ڈھال کے ہم لوگ قرائے دیتے تھے اور مالک نے کہا صفیدی تم نے خود کرنی ہے صفیدی وفیدی آپ کرنی ہے خود کھانا پکانا خود روٹی پکانی خود صفائیاں کرنی ٹھیک ہے جی وہ سب کچھ ہوتا تھا پھر سب سے پہلے وہ موٹسائکل سلیم البیلہ نے لیا تو وہ ایک موٹسائکل تھی اور تین ہم لوگ ہوتے تھے اس پہ ہم لوگ ڈرامے پہ جاتے تھے واپس اور آستے میں گاتے بھی تھے گھر آتے تھے گانے شانے گانے موٹسائکل پہ رات کو دو ڈائی پیجے کا ٹائم پھر ہم میں سے سب سے پہلے گاڑی ناصر نے خریدی نہیں ملتان نے مہران ریڈ کلر کی ریڈ کلر کی اوپاہ میں پتہ لگا ہے چوری کی نکلی ہے اوپاہ میں پتہ لگا ہے چوری کی نکلی ہے اس کے بعد آئیے واقعہ بڑا اچھا کہ ناصر کی شادی اور ولیمہ اس کا میرے گھر پہ تو میں اور ناصر رات کو روٹی لینے کے لیے نکلے کھانا ماہ نہ کھلا تو روٹی کم پڑ گی میں نے کہا گاڑی نکال روٹی لے گیا جلدی چل تو وہ کھانایاں کے لیے روٹی لےنے گئے ہم لوگ دونوں روٹی لے کے تو ہم جو گاڑی کے پاس آئے پولیس والوں نے کہا ٹھائر جاؤ کدھر اس گاڑی کو آت نہیں لگا یہ گاڑی چوری کی ہے انہوں نے بڑا کھا ہے ہماری روٹی ٹھنڈی ہو جنگ ہے ہمارے روٹی ٹھنڈی ہو جنگ ہے ہمارے روٹی ٹھنڈی ہو رہے ہیں خیر جیو بات ہوئی جس بندے سے ہم نے وہ گاڑی خرید دی تھی وہ میرا ملنے والا تھا میں نے ان کو کہا ہم میں سے ایک بندے کو جانے دیں ایک بندے کو آپ بٹھا لیں جس سے ہم نے یہ گاڑی لی ہے میں وہ بندہ لے آتا ہوں میرا دوستہ میں اس کے گھر چلا گیا میں نے اس کو کہا جلدی جلدی گاڑی نکال مجھے ایک کام ہے میرے ساتھ چل وہ جہاں گاڑی کھڑی تھی میں اس کو وہاں لے آیا میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس سے ہم نے گاڑی خرید دی ہے ہمیں جانے دیں انہوں نے اس بندے کو بٹھا لیا ہمیں کہا تم جاؤ پھر روٹیاں روٹیاں لے آگے جائے کارو روٹیاں پولا سالے نے کھواتی ہیں وہ جا کے ان کو کھانا شانا کھلایا شکر الحب دلاللہ وہ اس طرح کے سا ہماری جان چھوٹ گی وہ بندہ ہم نے ان کو پکڑوا دیا اور پھر جب پہلی بار میں نے وہاں سے ایف ایکس لی تھی ایف ایکس تو میں جس جگہ سے روز گزرتا تھا میں نے کتے کی طرف دڑا دی گاڑی کتے آگیا گیا پیچھے پیچھے میں نے کہا کیا پاگل ہو گیا تو میں نے کہا میں جو موٹسائکل دے جاننا میں نے روز ایتے پیندہ ہوں دا سی ہاں چھے میں نہیں شتڑا تو ہانی صاحب بھائی برثن کھا ہانی صاحب آپ کیا کہتے ہیں سلیم البیلا صاحب کے لئے سلیم صاحب بڑے نفیس بڑے پیارے انسان بڑے اچھے آرٹسٹ اور بڑا اچھا ایک دوست مجھے کوئی ایسا کوئی ڈیفرنٹ چیز نظر نہیں آئی بڑے شفیق اور دوستوں انسان ہونے میں انسان تو یہ کوئی چیز ڈیفرنٹ نظر نہیں آئی انسان تو یہ خیر اب ہوئے آگے خیری ایک تیتر تھے تو میں نے کبھی سلیم کو لڑتے نہیں دیکھا اس سے میں بندہ تھوڑا ہائی پر ہو جاتا ہے کہ فلان ہے اے اے اوڈیف اس طرح تھے لڑ بھی نہیں نا سکتے یہ شاید یہ بھی ایک بڑے ہوتا ہے اور یہ جب لڑے ہیں انہ نے تپھڑ پایا اور دوستوں کا دوست یاروں کا یار نہیں اصل میں ہمارے ساتھ جو نام جڑا ہے بہت بڑا ہے ہم ان کو بطلب سے ڈیگریٹ نہیں کرونا چاہتے کو غلط کام کر کے یا کسی سے کو رنگ بازی کر کے دونمبری کیونکہ البیلہ صاحب کے نام کو ہم یہاں دیکھا ہے یہ وہ نام ہے جو صدا تاہیات قائم رہے گا ان کے مرنے کے بعد بھی ہم دلکل اور ہنی کی صورت میں بھی اور سلیم کی صورت میں بھی انہی دونوں کی صورت میں البیلاز کی جوڑی مزے کی بات کیا ہے کہ ابھی تک لوگ ہمیں جو نا وہ ریل برادر سمجھتے ہیں سکے بھائی اور مجھے جتنے اکثر باہر سے فون آتے ہیں گرون ملک سے بھی تو وہ اکثر پوچھتے ہیں آپ کے بھائی کا کیا حال ہے سلیم ٹھیک ہے سلیم صاحب کو بھی فون آتے ہیں آپ کا بھائی ٹھیک ہے یا مزہ ہا رہی ہے بلکہ بڑے لوگ مجھے جو باہر سے ملتے ہیں ان کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں تمہارے والد صاحب کی ہم نے فلانسان بڑی خدمت کی وہ ہمارے پاس ہی ٹھرتے تھے مورتوسائی ٹھیک ہے سلیم علبیلہ صاحب جاتے ہیں بھائی شوکر میں آگا صاحب کوئی سلیم علبیلہ صاحب کا واقعہ جو آپ کو یاد ہو آپ سنایا ہے سلیم علبیلہ صاحب کے شیخ صاحب ایک نہیں ایک ہزار واقع ہیں اچھا اور جب آپ میرا انٹرویو کریں گے میرے بیس کے پاس ایک ہزار ایک کروڑ واقع ہیں میرے بیس کے پاس کیونکہ اکٹھے رہنا ہے ایک واقع ہے اس کا بڑا مزدار وہ ہے تو مطلب کرنے والا نہیں لیکن پھر بھی یہ بات ہمیں کٹھے رہتے تھے تو ایک شو بیس کی ایک لڑکی تھی نامنی میں اس کا لیتا ہے اب وہ ہے بھی نہیں شو بیس میں ہے بھی نہیں یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں اس کے ساتھ اس کا کوئی افیر تھا محبت ہو گئی محبت ہو گئی اور وہ بات کھلتے کھلتے جو ہے نا جی اس کی والدہ اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ اس تک چلی کے ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ صبح صبح ناصر میں اور یہ تینوں اٹھے سو کے تو وہ لڑکی اور اس کی والدہ وہ بھی ہمارے ہی گھر پہ وہ تین کمرے کا گھر تھا ایک کمرے میں ہم دونوں تینوں رہتے تھے تو ایک ان کو دے دیا کہ جی آپ ہوتل شوٹل نہ لیں وہ بلانگ ٹو لاہور تو آپ ہمارے یہاں رہ لیں آپ کے وہ پیسے ویسے بچ جائیں گے چلیں اصل تو پیچھے مقصد اس کا تھا تو وہ صبح اٹھا تو میں تو ایک سین میں ایک شور سا انگامہ میں نے کہا کیا ہوا ہے باہر نکلے تو وہ مائی کی اور اس کی لڑائی ہو کہ تم میری بیٹی کو ورگلا رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تم وہ کر رہے ہو تم فلاں کر رہے ہو میں نے اس مائی کو روکا تو اس نے مجھے بھی مطلب عجیب وہ غریب باتیں میرے ساتھ کر دی کہ تم یہ ہو تم وہ ہو تم میری بیٹی کو تو تم نے اس کے ساتھ یہ میں نے کہا رہے ہو ناصر اور تم دونوں یہ فلاں پھر میں نے اس کی پانچ جو ہے نا جی وہ بڑی مزدار کہ سلیم اسے مائی کو کہتا ہے کہ خالا جی تُسی میرے نہ نراز ہو اور وہ مائی جو ہے نا چار پائی پہ بیٹھنی ہے ہم ہم عماج تُسی میرے نہ نراز ہو تے اے لو پھڑو اے اے میں توڑے کول بیٹھاں تُسی میرے جتیاں مار لاؤں ہم سلیم اتھلے بیٹھا ہے انہیں مائی نے جوتی چکی تے انہیں کو ساتھا ٹھک سا جدھے سر جمال بھائی پڑا 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 ہم 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 ا اکھلا گیا یہ گرمی کھا جاتا ہے ایک ہو ملتان دوست بھی ہے نا ہمارے گار میں چوری کر کیاATH آیکڑا masks zagہ یہ بات ہونا doom چاہتے جو آب دوچی ہے میں دلک دی سیریز کر رہے ہیں تو دیکھتوں سیریز کی حسبتال جو آئی سیری دی رچھا آئی سیری دی رچھا آئی سی یو پتہ ہو پیدر فیر ہے نا کبھی داخل نہیں ہوئے نا آئی سی یو سار خون ہوئے نا آن جی ڈیڑھ دو لکھر پر ہی ساڑھے گلو لے لیا اپریشن ایدا پراپٹ چھ گیا ہے یہ تو طرح صاحب پتہ ہوتا دوستانا سلیم صاحب کے بارے میں کوئی دو لبز سلےم صاحب جرکھر جی الصحیخ صاحب نے کہا مولاقات پاہلے کہا؟ سلیم بالبلہ صاحب کی ملاقات میری پہلی اپن ایر جناب آگت تی اپن ایر اپن ایر اپن ایر اپن ایر اپن ایر اپن ایر اپن اپن η اپن اپن اپنیا اپن 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 اپنوں اپن اپن انگیدم اپن 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 نا اپن جن گنا اپن دوستانا کرتا انگرد رہے تا لمحای varit پر مسئل کر رہے ت 줘ی سلیم صاحب کے ساتھ میرا واقعہ تو بہت ہے بتانے والے نہیں ہیں سارے مجھے یہ یاد ہے ملتان پہلی بار جو بلا گیا ملتان پہلی دفعہ میں ادھر آرٹس کا انصر ملتان میں ڈراما کرنے گیا البیلہ صاحب بھی ساتھ تھے اببو بھی تھے مجھے سلیم صاحب سے میرے ملاقات ہوئی اسلام علیہ وسلم میرے رب سلیم گھٹا ہے اور میں آئی صاحب کا شگل ہوں تو وہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے آکے ملے اور فوراں یہ بات کہہ دے تو بندہ تھوڑا ریاکٹ کرتا ہے لیکن کیونکہ سلیم کے بارے میں جستا آگا صاحب نے بتایا ہے مجھے کافی لوگوں نے بہت بتایا ہے میرے ملاقات نہیں تھی لیکن وہ باتوں باتوں میں میرے کان تک بات پہنچے کی سلیم بڑا چانٹ اس پر ہے وہ جب سلیم صاحب آئے سلیم صاحب نے کہا تو میں نے دیکھے میں مسکرہ میں نے کہا اچھا میں نے کہا میں نے کہا گھل کر رہا میں نے وہاں پھر اببو سے میری میں نے کہا سلیم اور اچھا ایک آرٹس ہے اور میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے تو وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے وہ آپ کا شکیرد ہونا چاہتا ہے تو وہ کہا پتر میں نے سارے بچے نے میں نے کہا میں نے کہا سب تو وہ دی خوبصورت سی گل لے گی کہ وہ گندی گل نہیں کرتا تو وہ کہا دے اچھا کتھے میں نے ملاحب میں سلیم صاحب کیسا ملاقات کروائی اس کے بعد پھر وہ نام شام یہ وہ ہر چیز اوکے ہوئے پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا بڑوں کی دعا بڑوں کا کندے کے اوپر ہاتھ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے لوگ وہ پھر ماشاءاللہ خود ایک اچھے دھر سے ایک اچھی فیملی سے بلاؤنگ کرتے تھے اور انہوں نے اس بات کا حق ادا کیا آجی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں نام دے سکتا ہوں لیکن کام تم نے خود کرنا ہے بلک 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 یہ دیکھ لو کر سکو گے یہ کوشش ہے اب انہوں نے نہ دیتا ڈیا، منا تو جو onde کم لوگ مرلا صاحب آپ کے پاس تا کوئی واقعہ نہیں ہو گیا آپ نے کسی ک επιفاو لے ہے بلک 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 ancرہ اس نے مائی Correct آپ نے اپنے پاس کر لے dependence یہ م股وری ہیں اپنا اصل창 بات جو کہیا گیا تو وہ ایک ایک ماہ نامنے میں نہیں آئے گی ریاض شایض صاحب مرہوم ڈائریکٹر شان صاحب کی اپو وہ آپ کے اسداد ہے وہ میرے دادا استاد ہے ان کے aboard پھر تھے عارف شاہد صاحب جھنگ سے جو حقیقت بات ہے میرے وہ استادوں میں ہیں اور میرے ریل استاد وہ ہیں وہ اٹومیٹیکلی جو ایرا رائٹر بھی تھے ڈیریکٹر بھی تھے اور پرفارم کرتے ہیں وہ تو فلم کے لوگ ہیں تھیٹر میں تھیٹر کی دنیا تھے وہ بینک بیلنس منڈا پٹواریدہ بیشتر پلے ان کے بہت نامور پلے ہوئے ہیں تو شان صاحب کو میں نے بتایا بھی تھا وہ نیمان نے ایسی بات نہیں وہ بڑے بامراد لوگ ہیں تھیٹر پہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا یہاں پہ آپ نے کس کو استاد پایا یہاں پہ تھیٹر میں دیکھیں استادوں میں تو میرے ہیں میں فالور جن کا ہوں میرے وہ استادوں میں شامل ہیں حاجی البیلا صاحب جن کو میں زیادہ پک کرتا ہوں یہ نہیں کہ حاجی البیلا صاحب بیٹھے ہیں تب کہہ رہا ہوں ان کو حاجی صاحب اللہ خریفہ رحمت کرے ان کو بھی پتا تھا مجھے فالو کر رہا ہے آواز تو اس کے بعد لیکن بات بتا کیا ہے اپنا بات بڑھاتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ فالور ہیں البیلا صاحب کے ٹھیک ہے لیکن حنی صاحب ان کے سابزادے ہیں سلیم ان کے شاگرد ہیں میں ان کا برکردار ہوں ان کے میرا ان کے مطلب نوکروں میں میرا شمار ہے ان کا بڑا مدہ ہوں آپ میں ایک قطعی طور پر میں نے آپ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے کہیں بھی البیلا صاحب ون پرسنٹ بھی ان کی جھلک آپ میں نہیں ہے آپ کو حلفاً قسم والی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ قریب رہے البیلا صاحب کے کیونکہ ان کی گھوٹ میں آپ نے پرورش پائی جوان ہوئے آپ نے مرزا صاحب کو اپنے ابو کو فالو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں یہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن مرزا صاحب نے ان کی ڈیوٹی بہت دی ہے ڈیوٹی ایک الگ بات ہے میں بات ہو رہی ہے اس وقت میں ان کا فالور ان کو کاپی کرتا ہوں نہیں کافی یہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہوئی نہیں مرزا صاحب لیکن نہیں کچھ ہوئی بھی ہوگی ایک دو کافیاں ملی ہیں ان سے کیونکہ میں چھوٹا صاحب جب مرزا صاحب ہمارے طرف آتے تھے ابو سے بڑی محبت تھی ان کو اور بہت کچھ سکھا لیکن کچھ آرٹس ایسے ہوتے ہیں مجاہد بھئی جن کو اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا میرے ہی صاحب سے مرزا صاحب کی ٹیلنٹ میں کوئی شک نہیں اور یہ آغا صاحب جو ان کے بارے میں کچھ یہ باتیں کرتے ہیں آغا صاحب ہم سب میں سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں مرزا صاحب سے بہت محبت میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انی نے کہا کہ ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملا اب یہ بتائیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہاں ہم بھی کھڑے ہیں جہاں یہ بھی کھڑے ہیں ان کو الگ کون سا پلیٹ فارم چاہیے تین نمبر پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہیں چار نمبر پلیٹ فارم پہ یہ کھڑا ہے اس کو سیڈی اچڑ کے جانی پڑتی ہیں ہمارے سامنے ٹرین کھڑی ہے پلیٹ فارم تو بھئیہ ایک ہی ہے آپ نے اسے ایسے کرنا ہے میں اس کا جواب بہتر دے سکتا ہوں جس کا درد ہو اس کو فیل ہوتا ہے میرا درد نہیں بھی لے سکتا مجھے حوصلہ دے سکتا ہے ہم آپ کا درد نہیں دے سکتا تو درد دینا بھی نہیں چاہیے نہیں ہم تو آپ کی حوصلہ بزائی کرتے ہیں آپ اتنا بڑے پلیٹ فارم پہ اتنا ٹائم گزارا اپنے آرہا سامنے یہ کہا تو واقعی ان کی بات بھی بجایا ہے کہ ہم بھی اسی پلیٹ فارم سے آگے بڑھیں اور لوگوں کی محبتیں سمیٹ رہے ہیں رحم دل اللہ آپ نے کچھ ثابت نہیں کیا لیکن کیا وجہ اس کی کیا ہے کچھ کمیاں رہ گی تھی ایسے یا کچھ گھر کی ٹینشن یا کیا نہیں نہیں ٹینشن ہی ہوتی جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں تمام ٹینشنیں گھر چھوڑاتا ہوں آپ کی چاہر ٹینشنیں گھر پہ جب آپ گھر سے مکری جاتے ہیں تو گھر والے ریلیکس ہو جاتے ہیں سلیم ملپلا صاحب ہمارے ساتھ کون مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو یہ سارے اپنی ہیں مہمان کوئی بھی نہیں تمہارے شو کا نام ہے مہمان خاص یہ آپ عزت دیتے ہیں سب کو تو آپ کی بڑی مہربانی یہ ہیں ہمارے موز سینئر فنکار عباس درویش ان کا نام ہے عباس درویش اچھا عمان اللہ کے بچپن کے دوست ہے یہ اچھا پرانے ساتھی ہوں گے اور یہ عمان صاحب کا بیٹا ہے ٹیپو ٹیپو صاحب تو بڑے بیٹے ٹیپو کہتے ہیں ویسے اسے پیار سے غصے میں کیا کہتے ہیں غصے جی خرقی کی قیادت تو آپ عمان اللہ صاحب کے پرانے ساتھی ہیں ہاں جی وہ کافی عرصہ میرے ساتھ تو زندگی گزر گئی جی عرصہ کیا تو بہت اچھے آدمی تھی بہت مغدیت آدمی تھی تو عمان اللہ تو ایک آدمی ہوا زندگی میں اور ان کی آپس میں بڑی جگل بندی ہوتی تھی ہاں جی بہت مضلوب انہ نے ایک دن نوہ سوٹ پایا دے مان صاحب دے سامنے آدمی کہ اے کی کتا ہے ہاں آپنا بہت محبت اے تنوہ بالکل اچھے آدمی جی جی روپی نہیں چڑے آدمی اے تھی تھوڑا جی مٹی ہی پا ہاں پیار اپنا نالی چھوڑ دے کھو پہنچہ پا آدمی تو تھوڑا جی راکے تن روپ چڑے آہ اور دی بہت مزیدار گالے گی کہ وہ نہ میخل چگیا ہے تو وہ تو بسکوٹ بات کر جو ہوئی بچے نہیں راکے تن راکے تن راکے تمہا سیل چگیا ہے وہ تو کون آن نون سال لڑ سولین کا تن راکھ دے ہو سارا کچھ چلے گئے تا اللہ را چلے گئے تو وہ اے ترہا ہو موڑے ہو کھا ہو پی ہو میں کہا تو کی سارے پاکستان کو مانکے تھے آتمتائی ہوئے ہیں بڑے پرینک سانوں نے بچے دوست جو ہے تو راکے فنکار کون کون دوست تھے یا ہیں پرویز میندی صاحب ساڑے بڑے پیار کرو گوریے میں جانا پر گوریے میں جانا پر نشیلہ صاحب پرتیلہ صاحب نشیلہ صاحب ہی ماشاءاللہ کیا بات نشیلہ صاحب آستہ آستہ ٹورتے ہیں تو وہ اس طریقے پان لے آنے مطلب آکے کہنے نشیلہ صاحب کتھے نہیں یہ تو گئے نہیں اور جانے یہ تمام جو آپ کے دوست ہیں یہ سارے اللہ کو پیارے ہو چکے نشیلہ صاحب بڑا پیار کیتا سارے فیلٹے بڑا پیار دار صاحب کھانے اللہ نے نہیں ضرورت اللہ اللہ نے آستہ آستہ جا رہا ہے آمان صاحب گئے نہیں انشیلہ انہالی جگہ بنا رہا رہا ہے روز خواب چوندے نہیں خواب چوندے نہیں خواب چوندے نہیں خواب چوندے نہیں ہمیں بات کرتے ہیں نشیلہ صاحب آمان صاحب کی سارے سارے اللہ میں پچھے آمان صاحب بھی ٹیمپو جو رول کیتا ہے میں تارف لوار بڑے ہیں تارف لوار بڑے ہیں میں آمان صاحب ہالی ٹیمپو رکھے ہیں کیونکہ ساڑے استادساں وہ میرے زین چھے بڑا مزا ہے کیسے آپ نے کیا پیڈ بے بہت اچھا ہے بتائیں ہمیں دکھائیں سنائیں ہاں 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 میں آج جی آلم لوار صاحب سے شگیر دویا جیڑے بڑے ہیں میرے طلابوں نے خدمت کی تھی میں نے بڑا مارے ہیں آج جی بھی تتے چمٹے تا دیشان میرے کٹے اچھا ہے بڑی اچھگر لے گی جو کمال خان صاحب کی آواز میں میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں سنایا کرتے تھے چنی کے اسری تے گھوٹے دیاں تا ریاں لگیاں ناریاں وچ بزاروں ادیاں ویایاں تے ادیاں کواریاں نون بندے وچ راوی بن کے پرانیاں بھلکا ریاں ارے بھئیا پان کھائے دہلی میں کہاں پھیکی پان کی پچکا ریاں اے لالا موسائے کھا ریاں اے ڈسکے دیاں لاریاں واہ بات کیا بات ہے اچھا آپ ادھاکاری یا سٹیج پہ یا ٹی وی پہ آپ نے کام نہیں کیا حالانکہ اندر سے اور باہر سے بھی آپ بڑے اچھے فنکار لگتے ہیں بس والد صاحب کی موجودگی میں ہر انسان کی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے ان کی موجودگی میں میں کومیڈی کرتا نہیں سکرین پہ آکے یا سٹیج پہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک انسان سوچ کی ویزڈم کی ہیومر کی اس محراج پہ جا کے بات کرتا ہے تو یہ نہ کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ ان کے نام پہ کوئی کوئیسٹن مارک آجے کہ یہ کیا کر رہا ہے شوق مجھے تھا اور مجھے انکریج بھی کرتے دیے سب اس چیز کو سیکنڈ کریں گے دل تو آپ کا کرتا ہوگا کیونکہ آپ کی سارے فنکاروں کے سال دل تو پاگل ہے شیل صاحب بڑی آؤٹ کلاس گل کرتا ہے ہم آنسان مہنو کہندے رہنے کہ یار اگر میرے بات اگر ہوئے گا تیپ ہوئے گا بلیف کرو اے نا جیتر ہم بیٹھے ہوں ایدر ہی میرے پاس آگے وہ بیٹھ جاتے تھے تو دو دو تین تین کھینٹے مجھے سمجھاتے رہنا کہ پتر زندگی دے بے کچھ کرنا ہی پتر سینئر دے کدر کرنی ہے بے عدب نہیں بڑھنا اے بدماشا کو نہیں بینا تو پتر سافیہ کو بینا ہے دیبان کو بینا ہے مزیشنہ کو بینا ہے یہ بہت بریک مائنڈ لوگوں نے گال سوڑ پکا کی ہوں میں کہیں پکا ہے پوکھتے رہی لگی تھوڑا جا لے آپ گال سوڑ اور دی ایڈی سوڑی بنا کر دے پھر تو پتی ہے سلیم بھائی سلیم بھائی گاندے بھی بہت اچھا نے پھلیاں گوشت کر رہے ہیں سلیم صاحب جدا گنگنان لگے سلیم بھائی بڑی اچھی جگہ کئی داعت کنے دے رہے ہیں واہ پتی صاحب لیکن میں اس کے بعد بھی ماشاء اللہ ٹیپو سے میری بڑا محبت ان کے جتنے بھی بلچے ہیں بڑی محبت امانت بھائی ساری تو اب یہ جو ساتھی ہیں امان صاحب کے بھی اور پرویز مہندی صاحب کے بھی آپ بتا دیں بڑی اچھی باتیں اور جھکتیں بھی کرتے ہیں فنکار بھی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی کوئی جگل بندی یہاں پہ ہو سکتی کوئی ایسی سلیم صاحب سے بڑے ذہین آدمی نے پروفیسر کے ایک کرونہ دی ویکسن لے آرہے بطور کالا علم ہاں ہاں یار امان اللہ دا بیٹا ہو تو وہ کچھا کلچہ ہوں ہاں 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 لیکن ایلتی دیکھو تو وہ مردیوار دا مینجر ہوں اچھا یہ بابا نا بابا دی پینا کڑھا جہاں اچھا اچھا تیپو اور کوئی ایسی امان اللہ صاحب امان اللہ صاحب کے بڑے بے تہاشا واقعات وہ میرا ایک کزن ہے کیونکہ موسک تو رلیٹڈ میں گلہ کریں اچھا تانو انہیں مطرف جدو ہوسپٹل داخل سان انہوں نے بڑے 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 مطرف کے انہوں نے پتہ ہوئی سی ہوں انہوں نے پتہ بھی کام کرنہوں لیکن انہوں نے زین تین ہی لائے آخری تائمت ہوا ساندھے رہے ہیں سانوں ایک بندہ فروٹ لے کے ایک ہسپیٹل وہ ہسپیٹل والے علاوہنی سی کارے کے اپنے اندر نہیں جانا وہ بندہ بیس کردے کردے رومتے سامنے آگیا ہے دروازہ کھلا جی خان سب گئندے ہیں اے نواندے ہو خبر دا پھل مٹھا ہوں دا ہے خبر لے ہیں خبر لے ہیں وہ میں تین چار در ریا ہوتا یاد سی ملا میں ہونے جھوٹا کری چاہ رہے ہیں کھر کھلا جھوٹ کری چاہ رہے ہیں تٹیپنواندے کوئی گالی ستے شہر رو جھوٹا کردے نے اوٹھ لیندے ملانینو نبڑ لے گا تیرنا ایک دفعہ مانسا ہم نے کوئی گال کی تی دے بابیرانے نا دا سرپیے نظر دیتی نے خان سب گئندے عباسی صاحب کیا بات ہے جو میرا بچپندہ دوستے تیرے لو جڑے منو دا سرپیے ملنے نا اے مت سمجھی ہے میرے لیے دا سرپیے نے اے واقعی دا سرپیے میں نے کہا تیرہ تو میرا خسن کسی نے بنیا ہے یہ کہا کسی نے خسن باندے گا میں نے یوسف خان صاحب توسی سے یہ کہندے نہیں 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 بچھڑے ابھی تو ہم ہم کل پر سو جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں موت موسیقی 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 درویش صاحب اور ٹیپو صاحب یہ بتائیں کہ سلیم علمیلہ صاحب سے کب سے وابستگی ہے آج کیونکہ شو بھی ان کا ہے تو یہ کیسے فنکار ہے موسیقی موسیقی نہیں 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 کیونکہ موں تو لوگی ہے ہی دین دے سلیم بھائی وہ واحد بنکار ہیں ہونیسٹلی بتاؤں ان کی تحریف میں نے امان صاحب کے موں سے بہت کم لوگوں کی تائمینگ کی تحریف سوی ہیں ڈیلیوری کی تحریف بہت کم کرتے تھے وہ مناور صاحب کے باتیں میرے صدق سر کرتے تھے یزے مناور صاحب دا ہیردان جی الاسین ہے کہ چاچا آج دن میں چاڑا پا رہے ہیں جفی پا سلامی پا مینندرہ پا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہاں تایمنگ تو مجھے آمان صاحب نے میں خود ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں نے پوچھا تو وہ نے کہا موجودہ دور میں کسی کی تایمنگ اچھی ہے اور ہیمور اچھی ہے تو وہ سلیم الگیلا صاحب مجھے آمان صاحب آمان صاحب نے ملشان اللہ دار صاحب اور ارفان آشوی ہو گیا یا سیل احمد ہو گیا مگر اے بندے دائی کا پڑا ایک سٹائل ہی دی اپنی خوبی ایسا ایسا کمال کاریکٹر تا بھی ایک بڑا یونیک سٹائل ہے سر میں دیکھے بیمار کتا تو ایک ایک کلاس کتا جڑایا اللہ آر کتا بے ویری کوٹ کتا بہت اچھا بہت اچھا ایک کتا بہت اچھا کاریکٹر جیسا ہی بڑا کاتا پورے پاکستان چکو نہیں وہ بڑے کہتے تھے کہ جس کاریکٹر میں آپ ہیں اس کی بات کریں اس کی بات اگر مجھے وہ انہوں نے ڈرائیور بنایا تو میں بات کر رہا ہوں سیکنوں والوں کی تو وہ کہنا وہ سنک نہیں کرے گی بات بلکل بلکل تو یہ کم لوگوں کو اللہ پاس نہیں یہ سنس دی ہوگی حبی بی fora بی بoun ہمارے لیے چائے بھی بنائی شیخ صاحب آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاوں کیونکہ یہ کیفے تو کسی کا ہے لیکن میں چائے بنا لے تھا ہوں آپ کو میں بتایا کہ میں نے چائے کا بھی کام کیا ہے تو اب یہ اس کو کہتے پونی لیکن یہ اونی پونی ہے صحیح نہیں ہے ٹھیک تو ابھی بتا نہیں یہ اس کا نا وہ بھی چیک ہو جاتا ہے میٹھا ہے ابھی چینی ڈالی نہیں ہے اچھا چینی یہ پڑی ہے یہ پڑی ہے چینی دیکھو اسی کو غلط چیز نہ پا دی ہے بچے موسیقی 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 موسیقی